ایک اور بات بڑی لوگ پوچھنے لگے ہیں آج کل یہ گائے کی قربانی ہوتی ہے بینس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں حدیث پاک میں لفظ آیا اونٹ کے نبی پاک نے فرمایا بکرہ ایک سال کا گائے دو سال کی اونٹ پانچ سال کا حدیث میں لفظ آ گیا اونٹ کا آپ کوئی بندہ کہے پہلے بتائیں نار کا کے مادہ کا تو میں کدر سے آپ کو حدیث نکال کے دوں جس میں نار اور مادہ علیہ دلہ دہوں حدیث پاک میں ذکر آ گیا دمبے کا مہندے کا باقی ایک بکرہ ہے ایک چھترہ ہے ایک بمبہ ہے ایک دیسی بکرہ ہے ایک پہاڑی بکرہ ہے تو علیہ دلہ دلہ لفظ کہاں سے نکال کے دیے جائیں یہ ساری انواہ ہیں اقسام ہیں نوہ ہیں اسی طرح بینس بھی گائے کی ایک قسم ہے امام آزم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ اس کی ایک قسم ہے نوہ میں سے ہے گائے کی نوہ میں سے ہے آپ عام لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بکرہ چھترہ گائے بینس عام لفظ ہیں جائے آیا ہے تو پہلے بتائیں گائے تو اس میں بیل شامل ہے کہ نہیں تو گائے کی جتنی قسم ہے ہمارے محدثین بینس کو گائے میں شامل کرتے ہیں بینس گائے کے ایک قسم ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گائے کا لفظ استعمال کیا تو بینس اس کے اندر آ گئی تو اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو بینس کی قربانی بھی جائز ہے اگر بیل کی قربانی جائز ہے تو کٹے کی قربانی سو فیصد جائز ہے اس کے اندر ساتھ ہی سے ڈالے جائیں گے اسے قربان کیا جائے گا یہ جائز ہے اگر آپ سری لفظ نکال کے دکھانے کو کہیں گے تو پھر تو بڑی چیزوں میں لوگ الہج جائیں گے پھر کیسے نکالا جائے گا خسی کی جائز ہے کہ نہیں جو خسی نہیں اس کی جائز ہے کہ نہیں فلان کی تو ان تفصیلات ہاں بہت ساری چیزوں کی تفصیلات حدیث میں ہیں لیکن ساری چیزوں کی موجود نہیں اس لئے میرے عزیز یاد رکھیں کٹے کی بھی ہوگی جن کی نہیں ان کی نہیں ہم نے کبھی کہا ہے ہرن کی قربانی بھی ہوگی یا مرگی قربانی بھی ہوگی تو حجیث مبارکہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی جیتنی اقسام ہیں ان سابقی قربانی جائز ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور خوبصورت ہو لنگڑا نہ ہو کانا نہ ہو زخمی نہ ہو خوبصورت جانور لاؤ اس کو لا کے زیبہ کرو لوگ کہتے ہیں جی چلو اتنے پیسے اللہ کے رستے میں دے دیں تو کافی نہیں نہیں کافی